اسلام علیکم اوور تھنکنگ شاید پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ایک سوچ ذہن میں بار بار آتی ہے انسان اس کو نکالنا چاہتا ہے لیکن وہ اس کے ذہن سے نکلتی نہیں اس کو پتا بھی ہے کہ یہ سوچ غلط ہے نہیں آنے چاہیے لیکن وہ پھر بھی آتی ہے اور پھر ایک انسان ٹینس رہتا ہے نفسیات کی زبان میں اس کو اوبسیشن کرتے ہیں اور اگر ایک انسان کوئی کام بار بار کرتا ہے اس کو روکنا چاہتا ہے لیکن اس کے کابو میں نہیں آتا اس کو پتا بھی ہے کہ کام غلط ہے اور پھر وہ ٹینس رہتا ہے تو پھر یہ کمپلشن ہے اس مسئلے کو OCD کہتے ہیں جس کو عام انسان اوور تھنکنگ کہتا ہے میں ہوں عبدالشکور ماہر نفسیات اور آج اس مسئلے کا حل بھی پیش کروں گا ساس بہو کے جگڑے کے پیچھے بھی 70% آف دہ ٹائمز یہی مسئلہ ہے ساس بھوڑی ہو جاتی ہے کام اتنے نہیں کر سکتی بلڈ پریشر شگر کا مسئلہ ہو گیا اب وہ حساس ہو جاتی ہے اور یہ مسئلہ ہے حساس لوگوں کا شریف لوگوں کا اور پرفیکشنس لوگوں کا جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی کام صحیح کریں سیدھا سیدھا سا کریں اور لوگ بھی ہمارے ساتھ بلکل سیدھے سیدھے سے چلیں لیکن نیچر تو ایسی نہیں ہے نیچر کو دیکھنا ہے تو آپ جنگل میں جائیں یا پہاڑوں میں جائیں تو آپ دیکھیں نیچر بڑی راف ٹاف ہے تو اس کا علاج او سی ڈی کا پہلے نمبر پہ یہی ہے کہ آپ بھی راف ٹاف ہو جائیں سوائے اپنے ایک اس کام کے جو آپ پہ ذمہ داری ہے سب سے بڑی میں اگر پرفیشنل ہوں تو میرا پیشہ میری سب سے بڑی ذمہ داری ہو تو مجھے اپنے پیشے میں تو پرفیشنس رہنا ہے سینسٹیو رہنا ہے باریک بین رہنا ہے لیکن باقی زندگی کے معاملات میں مجھے کیجول ہونا ہے یہ جتنی بھی ہمارے چیزیں ہیں یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ڈیلی کے سیزیں ہیں نیچر راف ٹاف ہے تو ہم نے کیجول ہو جانا ہے باقی معاملات میں اگر ہم ترتیب کے قائل ہیں ہماری میرے آفیس میں ہر چیز ترتیب سے پڑی ہوئی ہے میرے گھر میں ہر چیز ترتیب سے ہے میں ہر کام ترتیب سے کرتا ہوں تو یہ ترتیب توڑنی ہوگی چیزوں کو بھی کیجول لینا ہوگا کیجول ہی رکھنا ہوگا نیئر ٹو نیچر آ جائیں گے تو مسئلہ حال ہونا شروع ہو جائے گا اہم نکتہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بہیویرز کو چینج کرنا ہے سوچیں خود بہت چینج ہو جائیں گی انشاءاللہ گندہ مندہ تھوڑا سا رہنا ہے کیونکہ نیچر تھوڑی گندی مندی ہے یہ صفائی ہماری پیدا کردہ ہے جو ہم نے حد سے زیادہ کرنی جس کے لئے سے یہ مسئلہ پیدا ہوا روز کے روز نہیں نہانا کبھی نہانا ہے کبھی نہیں نہانا روز کے روز کپڑے تبدیل نہیں کرنے اگر دو دن بعد کرتے ہیں تو تین چار دن بعد کریے اگر دو دن بعد نہاتے ہیں تو تین چار دن بعد نہائیے کبھی جلدی بھی نہا لیجئے لیکن اس کو بھی ترتیب میں نہ لے کے آئیے ترتیب کو آپ ختم جتنا کریں گے آپ اتنی جلدی ٹھیک ہوں گے صفائی بہت سارے لوگ بہت سارے دفعہ ہاتھ دوتے ہیں کافی دیر تک ٹائلٹ میں بے تہاشا ٹائم لگاتے ہیں نہاتے بے بہت ٹائم لگاتے ہیں ایسا نہیں کرنا آپ جلدی سے جلدی اس کام سے فارغ ہوں پیارے نبی ایک لوٹے سے وضو کرتے تھے اور مٹکے سے نہا لیتے تھے ہم آدھی ٹائنکی خالی کرتے ہیں تو پھر ہمیں صفائی کا احساس ہوتا ہے نہیں جلدی جلدی کام ہوگا یہ سارا اور ٹائلٹ جو ہیں وہ آپ نے پہنچ کے پبلک ٹائلٹ سے استعمال کرنے ہیں ہاؤسپیٹل کا ٹائلٹ بس سٹینڈ کا ٹائلٹ اکثر لوگ یہ استعمال نہیں کرتے کہ جی گندے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں نیئر ٹو نیچر آئیں نیچر تو ایسی ہی ہے تو آپ نے نارمل اگر ہونا ہے تو اس طرح سے کرنا ہوگا اپنا مسئلہ صرف اپنے تک رکھئے کوشش کیجئے کہ کسی کو نہ بتائیں یا تو ہم دردی ملے گی یا اگلا بے پروائی کرے گا دونوں صورتوں میں آپ کو نقصان ہے تو بتانا ہے نہ کسی کو دہرانے کے لیے کہنا ہے ریلیکشن ایکسرسائز سیکھئے کریے نیٹ پہ پڑھئی ہوئی ہیں میرے یوٹیوب چینل پہ بھی پڑھئی ہوئی ہیں عبدالشکور سیال پہ جائیے ریلیکشن ایکسرسائز مل جائے گی وہ کیجئے اپنی بریدنگ کو نارمل کریے بارہ سے سولہ کے درمیان سانس آنے چاہیے ایک منٹ میں دس منٹ تک دن میں دو تین دفعہ آرام آرام سے سانس لینے کی پریکٹس کیجئے یوزیلی ایسے لوگوں کا بریدنگ پیٹرن بہت فاسٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ ایکزائٹی کے قسم ہے او سی ڈی ٹینس ہوتا ہے بندہ انکانشس لی کانفیڈنس بیلڈنگ ایکسرسائز کیجئے اس پہ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو ملے گی آپ کو میرے یوٹیوب چینل پہ تاکہ آپ کی جو سنسٹیوٹی ہے وہ کم ہو اور آپ آرام سے نارمل زندگی کو گزار سکیں تو یہ کچھ کام ہے کریے مجھے پوری امید ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ اس پور تینکنگ کے مسئلے سے نکل جائیں گے یقین کیجئے یہ مسئلہ چند دنوں میں بہت بہتر ہو جائے گا حل ہو جائے گا کیونکہ سب سے زیادہ سکسیس ریٹ مجھے اسی مسئلے میں ملتا ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں ٹینکیو